اِذَا اَرَادُ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرِ اگر اللہ اپنے بندے کو خیر دینا چاہتا ہے اَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَ فِي الدُّنِيَا اللہ سارے مسلوکی نا پنشمنٹس اور سارے عقاب اور سارے سزائی جو ہے نا دنیا کے اندر ہی دے جاتا ہے اور آخرت میں جب پہنچتا تھا کوئی سزائی نہیں سارا دنیا میں وہ بگت کے آ چکا ہوتا ہے وَإِذَا اَرَادُ اللَّهُ بِعَبْدِ الشَّرْ اور جب اللہ کسی کے ساتھ کوئی شر کا معاملہ کرتا ہے اَمْسَكَ عَنْهُ بِدَنْبِهِ اللہ اس کے گناہوں کی سزا روک لیتا ہے اور دنیا اس کی بڑی سیٹ چل رہی ہوتی ہے حَتَّى يُوَافِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہاں تک کہ قیامت کے دن سارا کا سارا عذاب اس کی اوپر آ جاتا ہے کہ ہاں بھئی فلاں کا بھی بتاؤ اللہ کہتا ہے میں غلطا دنیا میں کیوں چھوڑا تھا ڈھیل تھی نا غرور میں کیوں آگئے دھوکے میں کیوں آگئے اس سے کہ سب سیٹ ہے خوف کیوں نہیں تھا یہ اگر زندگی کے اندر ڈھیل چل رہی ہے اور اگر میرے بھائی اگر زندگی میں ٹینشن زیادہ ہو گئی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں گناہ آپ صاف ہو رہے ہیں ڈل رہے ہیں زندگی یہ تو ہی نا کہ زندگی تم واپس بدل اللہ کے رستے پر چلو مشکلات تو آئیں گی آئیں گی آخرت تو ساٹھ سال پجاس سال کیا ہے اور زندگی نہیں ہے زندگی بدل لو اور پھر جیو نا کہ کھونے کو کچھ ہے ہی نہیں اتنے بادر ہو جاؤ بندہ بولے بھائی یہ چھن جائے گا تو میں نے جنت میں مل جائے گا بھائی یہ ہو جائے گا اللہ ہے نا کیا ہو گیا جنت ہے نا ایٹرنیٹی ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہمیں اور آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ضرور جیئیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اندر عالی مقام نصیف میں چلو فردوس آپ سمتے ہیں کہ مانگو جنت الفردوس مانگنا سب سے اوپر والی دعا بڑی کرنا اللہ تعالیٰ سکتے ہیں